اچھے طریقے سے زبردست ہے اس کی کوٹک بھی لگا دی ہے اس کو ریپ بھی کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی مرزی کے ساتھ سے شیف میں بھی اور جس طریقے سے آپ کرنا چاہے آپ کر دیں دیکھیں کہ میں دیکھا ہوں دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی سوفٹ بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to rj kitchen ہاں میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ بیکری سٹائل کوکونٹ پاسٹر کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پہ 3x4 cup all-purpose floor یعنی میدہ لیا واہ ہے 2 ڈیبل سپون میں پاس crushed coconut ہے اس میں 2 ڈیبل سپون میں پاس oil ہے اور 5 ڈیبل سپون میں نے یہاں پہ room temperature milk لیا واہ ہے یہاں پہ 3x4 cup powder sugar ہے اس کو میں نے تھوڑا powder form میں اس کو میں لے آئی ہوں یہاں پہ دیکھیں آجا جی شگر اور جو میدہ ہے دونوں کی سیم قوانٹیٹی ہے اور دونے کے لئے میں نے یہ والے cup جو ہے وہ use کیا ہے یہ 1x4 cup ہے تو 3x1 cup ڈالا ہے ایک ڈالا میں نے 1x4 سے 2x1x4 ثرڈ ٹائم میں نے 1x4 ڈالا ہے تو میدہ اور شگر کی قوانٹیٹی میں نے اس سے ماپی ہے اور ٹیبل سپون کے لئے میں نے یہ والے سپون جو ہے وہ use کیا ہے اس میں 2 ڈیبل سپون ہے اور یہاں پہ 1 ڈیسپون بیکنگ پاورڈر ہے اور پنچ آف سالٹ ہے یہاں پہ اور اس میں دو انڈے روم تمپریچر کے دو انڈے اس میں جائیں گے اور میں ہونک کا ٹیمنٹ کیا کھٹ ہوں گے اور تقریباً 40 مینٹس کے لیے ہم کیک کو بیگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہونکی ٹائمنگ ہے تو چلیں ہم پہلے کیا کرتے ہیں جو ہماری پاس جاند ہی درائی انگریڈین پاک کریں گے اچھا جی یہاں پہ سمپٹی ایک بول لے کے اس میں میں نے دو انڈے جو ہے وہ ڈال دیئے اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اب جن کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو وہ ہینڈ بیٹر کا یوز کر لیں اب یہاں پہ جی توڑا توڑا کر کے میں شگر جو ہے وہ ایٹ کر دی جاؤں گی اور یہاں پہ ایک کو یعنی انڈوں کو فلافی کرتے جائیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ریڈی ہے یہاں پہ میں اوائل آپ چاہے تو آپ اوائل کی جگہ بٹر گی یوز کر سکتے ہیں یہ میں ڈال دوں گی اب دودھ چلا جائے گا ساتھ میں وانیلا ایسنس کے فیو ڈروپ ہم ڈال دیں گے اچھا جی اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو میدہ ہے وہ ہم ڈالتے جائیں گے تاکہ گوٹلیاں نہ بنیں اس کو دو تین پورشن میں آپ دو یا تین پورشن میں ڈیوائیٹ کر لیں یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہے مولڈ کو آلڈی یہاں پہ میں گریز کر چکی ہو اب سارا بٹر اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور میں رکھ دوں گی اور تقریبا ہمارا پاس یہ ٹھوڑا ٹیپ کر لیں اس میں جو ببل سارے وہ ریموف ہو جائیں جب تک کےک بیک ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ کرشڈ کوکونٹ لیا واہ ہے اور اس میں چینی جائے گی ہاف کپ چینی ہے اس میں وان کپ اس میں وارٹر ہے روز ایسنس میں ڈالوں گی اور یہاں پہ فوٹ کلر ہے یہاں پہ سیرو بنانے کے لیے میں نے وان کپ پلینٹ سیمپل وارٹر لیا اس میں میں چینی ہاف کپ ایٹ کر لوں گی ساتھ میں ریڈ کلر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ بلکل ہم نے چینی کے دانے وہ ہم نے ختم کرنے ہیں اور اس میں ایک دو جوش آ جائے پہ ہم یہ بن کر دیں گے اس میں تقریبا اچھے خاص سے اس میں دو تین جوش آ گئے ہیں اب یہاں پہ میں سٹوپ بن کر دوں گی اور توڑا سا یہ لیٹر بٹ رون ٹم پریچر پہ آ جائے پہ پہر روس وارٹر اس کے فیو ڈروپس میں ڈاس میں اور اس ایسنس کے فیو ڈروپس ایٹ کر لوں گی اور آپ چاہے تو آپ اس میں یہاں پہ لیمن ٹوز کے فیو ڈروپس ہے وہ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہی یہاں پہ میں نے جو ہمارا پاس چکے گڑی ہو چکا تھا اس میں میں نے بیچ میں کٹ لگا دی ہے آپ جس مرضی آپ اپنی حساب سے اس میں کٹ لگا دے میں نے بیچ میں کٹ لگا دی ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے یہاں پہ ٹو ٹو بیٹ میں یہاں پہ کٹ کر دینا ہے اس کو بھی یہاں پہ اچھا جی اب یہاں پہ ایک کٹ ہم یہاں پہ لگائیں کہ ایک و لاب سائز جو ہے اس کی وہ کر دیں کہ ایک و ہمارے پاس یہ آئے یہاں پہ کٹ لگا دیں کہ یہ ہمارے پاس ایسے پیس جو ہے وہ ریو ہو جائیں کہ کوئی سا بھی پیس اٹھائیں اب یہاں پہ جتنے بھی سائز اس کو ڈپ کرنے آپ نے یہاں پہ ایک یہاں پہ آ گیا یہاں پہ ایسے یہ دیکھیں ایسے یہاں پہ اب یہاں سے اٹھا کے ایسے یہاں دس سیٹ ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس کوکونٹ جو کرش کوکونٹ ہے اس میں رکھتے چاہیں سائٹ پہ رکھتے چاہیں دوسرا ہم اٹھائیں گے ایسی سیمپل یہاں پہ اب دوسرا یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ ملیفان ہے ایسے ایسی رکھتے چھے اس پہ رکھتے چاہیں ایسے سائٹ پہ رکھتے چھے موسیقی